دوستو نا جانے خدا ہم سے کتنا ناراض ہے کہ ایک آفت جاتی نہیں اور دوسری آفت آ جاتی ہے دوستو بارشیں جنہیں خدا کی رحمت کہا جاتا ہے ہم پاکستانیوں کے لیے بے پناہ جگہ پر یہ زحمت بن چکی قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے انڈی ایم اے کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان بھر میں چودہ جون سے اب تک توفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے چھے سو سے زیادہ امواد ہو چکی اس دوران گیارہ ہزار سے زیادہ فراز زخمی ہوئے ہیں اور ہر طرف کوہرام کا عالم بنا ہوا ہے انڈی ایم اے کی اٹھار اگست کی ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ جانی نقصان بلوچستان میں ہوا ہے جہاں امواد کی تعداد دو سو دو ہے جبکہ سندھ میں 149، پنجاب میں 144، خیبر پختونخواہ میں 135 امواد ریکارڈ کی گئی دوستو پاکستان میں جاری مونسون کی توفانی بارشوں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیلابی ریلوں کے بعد ملک کے کئی حصوں میں ہنگامی صورتیال پیدا ہو گئی اس ویڈیو میں آپ کو جو بھی کلپس دکھائے جا رہے ہیں یہ انہی علاقوں کے ہیں جہاں پر سیلاب میں لوگوں نے اپنے مال موحشی، اپنے گھر، اپنے پیارے اور اپنی اولادے تک کھو دی ہیں دوستو بارشوں سے بہت ہی قیمتی جانے ضائع ہوئی ہیں کئی لوگ بے گھر ہو گئے اور ہزاروں اکڑ فصلے زیرے آب آ گئی ہیں متاثرین کا یہ شکوہ ہے کہ امدادی کاروائیاں نکافی ہونے کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے جبکہ انتظامیاں یہ کہتی ہیں کہ امدادی سرگرمیاں بروقت ہونے کی وجہ سے نقصان کام ہوا ہے لیکن ان دونوں میں سے سچ کون بول رہا ہے اس بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے سیلابی ریلوں کے پیش نظر، دیرہ غازی خان اور تونسا شریف کے کئی دھیانتوں کو مزید خطرہ ہے لوگوں کو محفوظ مقامہ تک منتقل کیا جا رہا ہے اور سینکڑو کیمپ لگا گئے ہیں جہاں خوراک اور طبیعی امداد بھی جا رہے ہیں تونسا شریف کی رہیشی، آن لائن جوب کرنے والی خاتون آمرا بلوچ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے گاؤں میں کوہ سلمان کی پہاڑیوں سے اتنا زیادہ پانی داخل ہوا ہے کہ لوگوں کے گھر بھی بھا کر لے گیا جبکہ تیز پانی کے بھاہوں میں امدادی کاروائیاں بروقت نہ ہونے پر جانی اور مالی نقصان ہوا ہے پہاڑوں سے پانی تیزی سے آیا جس میں لاشیں بھی شامل تھیں انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کی فصلیں زیرے آب آ گئیں ہیں اور کھانے پینے کا سمان بھی بہ گیا ہے لوگوں کو فکر ہے کہ اب آن آج نہیں ہے اور جو بھی ہو گیا تھا وہ بھی زیریاب آ گیا ہے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں صرف بیانات کی حد تک امداد کی جا رہی ہے دوستو ڈائریکٹر جنرل ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو رزوان ناصر کہتے ہیں کہ اب تک ڈیرہ غازی خان اور تونسا میں بارشوں سے آنے والے سیلاب میں 31 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور متعدد لاپتہ ہے 90 ہزار سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر متقل کرنے کا پلان ہے جس میں صرف 10% مکمل ہو چکا ہے اور 1100 سے زائد کیمپس لگا دیے گئے ہیں جہاں خوراک اور امداد فرام کی جا رہی ہے دوستو زیر نظر ویڈیوز میں آپ سندھ کی ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے صوبہ سندھ کے متعدد علاقوں میں مسلحہ در بارشوں سے جانی اور مالی نقصان ہوا ہے سکھر، لارکانہ، خیرپور، دادو اور مشہرہ فروز میں مونسن بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے دوستو زیرنی سندھ کے حیدر آباد اور میرپور خاص کے ازلہ بدین، تھٹھا، سجوال، میرپور خاص، سانگر اور عمرکورٹ میں بھی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے ان تمام ازلہ میں کھڑی فصلے تباہ ہو گئیں جبکہ بڑی تعداد میں کچھے مکانات گر گئیں بدین جلہ کے صحافی رضا کاش یہ کہتے ہیں کہ بہتر یونین کانسلز میں پچپن مکمل طور پر زیرے آب آگئیں جہاں بڑی تعداد میں لوگ فسے ہوئے ہیں اور یہاں سے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ شاید موت کا راستہ ہے دوستو عرفان گرمانی نامی ایک شخص نے ایک ویڈیو کلپ بنایا ہے جس ویڈیو کلپ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ڈرون فوٹیج ہے اس پورے علاقے کے اندر بسنے والے گھر مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں آپ کو صرف اور صرف درخت دکھائی دیں گے گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں دوستو آپ کو منگروٹھا چوک تونسا دکھائی دے رہا ہوگا اس منگروٹھا چوک تونسا کی رونکیں اس قدر زیادہ ہوتی تھی یہاں پر لوگ دور دور سے آتے تھے تاکہ منگروٹھا کی خوبصورتی کو دیکھ سکیں لیکن موجودہ صورتحال میں منگروٹھا مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکا دوستو معروف شائر تہذیب حافی جن کا تعلق تونسا شریف سے ہے ان کے گھر کی بھی دیواریں گر گئیں ان کے اپنے بہن بھائی ان کے اپنے دوست اہباب وہ سب دوسروں کی امداد کرنے کی کوششیں کر رہیں لیکن ان کے اپنے گھر ان سیلابی ریلوں کے اندر بہ چکے ہیں لیکن افسوس کہ جو لوگ امداد کرنے گئے ہیں ان کے پاس وہ سہولیت موجود نہیں کہ لوگوں کو بروقت امداد دے سکیں سرکار سے ہیلیکوپٹر مانگے گئے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سرکار انہیں ہیلیکوپٹر دینے پر تیار بھی ہو گئی کیونکہ کافی سارے باسر لوگوں نے اس دفعہ میدان میں قدم رکھا ہے اور ہر عام و خاص متاثرین کے امداد کھارا ہے دوستو یہ تھا وہ تخمینہ جو میڈیا ذرائق کے مطابق آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک میں متاثرین کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں تمام افاظ سے محفوظ فرمائے دوستو انسانیت کے ناتے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس مصیبت کے وقت میں ان مصیبت زیادہ لوگوں کو جس طرح سے بھی ہو سکے مدد کریں اللہ ہم سب کا حمی و ناصر